باپ بیٹے سے بیٹا تم رات کو کس وقت سوئے تھے بیٹا میں رات کو دو بجے تک ہومورک کر رہا تھا باپ مگر رات گیارہ بجے تو بجلی چلی گئی تھی بیٹا گھبراتے ہوئے میں پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ بجلی جانے کا پتہ ہی نہیں چلا نوکرانی بیگم صاحبہ کمبل کھڑکی سے باہر گر گیا ہے بیگم صاحبہ ارے تم نے کیا کیا منے کو سردی لگ جائے گی نوکرانی بیگم صاحبہ آپ فکر نہ کریں کیونکہ وہ بھی کمبل میں ہے امی میں دریہ میں نہانے کے لیے کیوں نہیں جا سکتا بیٹے پانی بہت گہرا ہے مگر ابو بھی تو وہیں نہ آ رہے ہیں ابو کی اور بات ہے ان کا بیمہ ہو چکا ہے ایک کنجوس وکیل اپنے بیٹے سے بیٹا میری دلی خواہش ہے کہ تم وکیل بنو بیٹا وہ کیوں باپ تاکہ میرا کالا کوٹ تمہارے کام آ جائے ایک شہر نے اپنی سست اور کاحل بیوی سے کہا اب میں تمہارے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ بٹن دباتے ہی تمہارے سامنے ہر چیز حاضر ہو جائے گی جیسے ہی بٹن دباؤ گی تمہارے سامنے کھانا حاضر ہو جائے گا بٹن دباتے ہی کپڑے آ جائیں گے بٹن دباتے ہی سینڈل تمہارے سامنے آ جائے گی لیکن بیگم نے بات کارتے ہوئے کہا یہ بٹن بار بار دبائے گا کون ملازمت کا امیدوار اپنی پرانی فرم کی بہت تعریف کر رہا تھا پرانی فرم ہمیں بچوں کی تعلیم کا الگ خرچ دیتی تھی میڈیکل الاؤنس ہاؤس رینٹ اور ہر سال چھے ماہ کا بونس بھی دیتی تھی پھر تم نے وہ نوکری کیوں چھوڑی مینجر نے پوچھا میں نے نہیں چھوڑی جناب وہ فرم ہی دیوالیا ہو گئی تھی ایک چور اور اس کا شاگر کسی گھر میں چوری کرنے گئے اچانک استاد کا پاؤں گھر کے مالک کی چارپائی سے ٹکرایا مالک کی آنکھ کھل گئی اور وہ بولا کون ہے چور نے موں سے بلی کی آواز نکالی میاؤں کچھ دیر بعد چور کے شاگرد کا پاؤں بھی مالک کی چارپائی سے ٹکرا گیا مالک کی پھیر آنکھ کھل گئی اس نے پوچھا کون ہے شاگرد کو بلی کی آواز نکالنا نہیں آتی تھی اس لیے وہ بولا دوسری بلی پلیز سبسکرائب آور چینل آنکھ کھل گیا کسی محسن بھی موسیقی